اسلام علیکم ویوورز کہاں ہے یاد رکھئے انتہان کے دوران استاد ہمیشہ خاموش ہوتا ہے دعا اپنے لئے معاملہ عبادت ہے اور دوسروں کے لئے معاملہ خدمت ہے عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے اللہ اکثر اوقات اللہ آپ سے آپ کی پسندیدہ چیزیں یا شخصیات اس لئے دور کر دیتا ہے تاکہ صرف آپ اور اللہ رہ جائیں تنہائی وہ شئے ہے جس میں انسان یا تو اللہ سے رجوع کرتا ہے یا پھر شیطان سے ایک قبر پر لکھا تھا کسی کو کیا عزام دوں زندگی میں ستانے والے بھی اپنے تھے اور دفنانے والے بھی اپنے تھے جو بارش میں سات رنگوں کے دھن دکھا سکتا ہے دکھ تو سکھ میں بدلنا اس کے لئے کیا مشکل ہے قرآن کہتا ہے اپنے دشمنوں کی چالوں سے پریشان نہ ہوا کر بے شک تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے دونوں صورتیں یقین کی ہیں کوئی اللہ کے لئے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پہ ہی سب چھوڑ دیتا ہے بے شک میرا رب وہ ہے جو انسان کی روح کے اندر کی عویتوں کو جاننے والا ہے کسی کی راہ میں کٹے بچھانے والے کیا یہ نہیں جانتے کسی کے پیروں سے رسنے والا خون تمہارے قسمت کے شفو کو کالا کر سکتا ہے یہ یاد رکھنا اللہ کے ہاں ہر چیز کا حساب ہے اللہ کی حد توڑنے پر اللہ کچھ نہیں کہتا مگر وہی حد آپ کو بے حد بے انتہا توڑ دیتی ہے اور پھر رب ہی ہوتا ہے جس سے رجوع کرنے پر وہ آپ کو جوڑتا ہے اور تم رب سے بھر کر اپنا کسی کو نہیں پاؤگے دعا کے قبولیت آواز کی بلندی نہیں دل دردک کا تقاضہ کرتی ہے دنیا کو چاہنے والا بکھر جاتا ہے اور اللہ کو چاہنے والا بکھر جاتا ہے تجھے کیا سناؤں میرے خدا تیرے سامنے میرا حال ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے میری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو ایسے قبول کر یا رب کہ سجدے میں جھپو تو مجھ سے جوڑے سب رشتوں کی زندگی سور جائے آمین سم آمین